بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلامنا على عباده الذین استفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه العزیز یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عطب مبین ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو رزق حلال کمانے کا اور رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے مزید یہ فرمایا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ شیطان تمہارا کھلن کھلنہ دشمن ہے ناظرین کے نام اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک ایک انسان کے لئے رزق حلال کی تلاش کرنا اور رزق حلال کھانا لازم اور ضروری ہے لیکن بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو حراب کمائی کے اندر مشغول ہیں اور حرام مال کماتے ہیں اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام مال ہی سے حج کرتے ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ کیا مال حرام سے حج کرنا صحیح ہے یا نہیں تو دیکھئے اس سلسلہ میں فقہہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مال حرام چاہے کتنا ہی زیادہ ہوں لیکن اس کی وجہ سے آدمی پر حج فرض نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے مال حرام سے حج کر گی لیا تو اس وقت میں حج ساقیت تو ہو جائے گا لیکن حج مقبول نہیں ہوگا یعنی حج کرنے کا سواق نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ بوچ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین